بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گردے خراب ہونے کی چودہ علامات اگر آپ کے گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے تو یہ چودہ نشانیاں آپ کو وارننگ دیتی ہیں تاکہ آپ بار بار واقف رہیں اور اس میں بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں سوجن، پھولا ہوا چہرہ اور عزا کی خرابی کی صورت میں گردے جسم کو زیادہ دھیان نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے ہاتھوں، پیروں، جوڑوں اور گھٹنوں پر سوجن زہر ہو جاتی ہے آنکھوں کے عیدگرد کا حصہ پھولنا گردوں کی خرابی کی اپدائی علامات میں سے ہے جسم کو مکمل آرام اور پروٹین کی مناسب مقدار ملنے کے باوجود اگر آنکھوں کے گرد پھولن برقرار رہے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں گردوں کے خرابی سے خون صاف کرنے کا کام متاثر ہو جاتا ہے جس کے جسم پر خارش اور سرخ نشانات کی شکیت ہو سکتی ہے گردوں کی خرابی کی ایک عام علامت یہ ہے کہ جسم میں زہریلے مواد جمع ہونے سے بھوک نہیں لگتی اور نہ ہی کچھ کھانے کو دل کرتا ہے اور دل متلانے لگتا ہے گردے کے افعال میں خرابی سے خون میں زہریلہ مواد جمع ہونے لگتا ہے جس کا اثر موہ کے ذائقے پر پڑتا ہے اور خانہ تلق ہے یا معمول سے ہٹ کر لگتا ہے گوشت کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور سانس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے گردے کی خرابی سے پشاف زیادہ آنے لگتا ہے یا پشاف بار بار خواہش ہوتی ہے لیکن آتا نہیں ہے پشاف کی وجہ سے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے پشاف زیادہ آنے کے ساتھ ساتھ پشاف کی رنگت گہری ہو جاتی ہے پشاف جھاگدار اور پشاف میں خون آ سکتا ہے گردے کی خرابی کے مریضوں میں بے خواہبی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نین کے دوران سانس لینے میں مشکل سامنے آتی ہے گردے کی خرابی سے جسم میں ہومو گلوبن کی سطح کام ہونے سے خون کی کمی واقعہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے پوٹاشیوم کی مقدار بڑھنے سے دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے خراب گردے برڈ پریشر کو متاثر کرتے ہیں شریعانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے شریعانیں کمزور ہونے لگتی ہیں گردوں کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے گردے کی خرابی سے الیکٹولائٹ کا توازن بگڑ جاتا ہے یعنی کیلسیوم کی مقدار فورسز کا کنٹرول سے باہر ہونا شامل ہے مصد اکڑنے کا باعث بنتا ہے اگر گردے سست یا کام نہ کریں تو سیال مادے جسم میں جمع ہونے لگتے ہیں جس سے جسم کے کچھ حصے جیسے چہرے پاؤں گھٹنے وغیرہ میں مستقل سوجن رہنے لگتی ہے گردے کی خرابی کے مریضوں کے لیے چند ضروری باتیں جاننا ضروری ہے ڈاکٹر گردوں کی خرابی کا اندازہ خون میں یوریا کی مقدار سے لگاتے ہیں یوریا یونین سے بنا ہے اور گردے کے مریضوں کو خاص طور پر ایسی گزا سکتی سے منع کی جاتی ہے جس میں پوٹاسیم کی مقدار زیادہ ہو مثلاً کیلے، ٹیماٹر، مسمی وغیرہ گردے کے نکارہ ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ضیابہ تیز، بریڈ پریشر اور مٹاپے پر مشروبات سے ہی سختی سے کابو پایا جائے اس کے علاوہ گردے میں پتھری، پشاب میں رکاوٹ، انفیکشن کا ہونا بھی گردے کو متفسر کرنے کا سبب ہو سکتا ہے موسیقی